اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فاس کے اندر ڈیفرنٹ پروگرامز میں اگر سوچ کرنا ہو فر ایک زیمپل آپ کی ڈیٹا سائنس فرس پریفرنس تھی اور آپ کا میرٹ ایسا بنا کے سی ایس میں بھی ہو گیا کیا اس میں جا سکتے ہیں آپ یا لیٹس کوز آپ کا چنیوٹ فیصل آباد کیمپس میں میرٹ بن گیا کیا آپ لاہور میں موو کر سکتے ہیں کیا آپ اسلام آباد میں موو کر سکتے ہیں یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی فرش ہیں جنہوں نے ابھی ایڈمیشن لینا ہے جن کا ریزلٹ ابھی اناؤنس ہو ہے نمبر ٹو آپ نے ایک سمیسٹر فاس کے ایک کیمپس میں گزار لیا اب آپ سیکنڈ سمیسٹر میں چاہتے ہیں میں دوسرے کیمپس میں موو کر جاؤں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں یا ایک کیمپس کے اندر لیٹس کوز آپ نے الیکٹریکل انجیرنگ میں ایک سال گزارا اب آپ کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا یا آپ کسی ڈیفرنٹ یونیورسٹی سے بلانگ کرتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں میں فاس میں چلا جاؤں تو اس کا کیا کرائٹیری ہوگا تو یہ ایسای ٹیکنیکل چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جو کہ بہت ہی کروشل اور امپورٹنٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے این تک دیکھنی ہے اس میں ہوفیلی سارے قویسٹنز کو میں اڈرس کر لوں گا جن کے آپ مطلاشی ہیں اور اس میں جو فاس یونیورسٹی کے ریجسٹرار صاحب ہیں ڈاکٹر وسیم اکرام صاحب ان کے بھی آپ کو انپوٹ دوں گا ریگارڈنگ کیمپس ٹرانسفر اور ریگارڈنگ ڈیفرنٹ یونیورسٹی سے باب فاس میں آتے ہیں تو کیا کرائٹیریہ فاس فالو کرتا ہے کون سے کورسز ایگزمٹ ہوتے ہیں اور کون سے کورسز کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنے سے پہلے پلیز آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے پھر کمنٹ کرنا ہے کیونکہ میں نے ایسا نوٹ کیا ہے کہ زیادہ سٹوڈنٹس ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں بس کمنٹ لگا دیتے ہیں جنہاں آپ اس کو ریپلائے کر دیں اور جلدی جلدی کر دیں پلیز ویڈیو میں ہی کافی چیزوں کے انسرز آپ کو مل جائیں گے تو اس کو آپ نے انٹ تک دیکھنا ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب اگر آپ اس میں پہلا کیس دیکھیں پہلا کیس ہے موونگ فرام ون فاس کیمپس تو انہیر فاس کیمپس فردہ سیم پروگرام لائک بی ایس سی ایس this is very simple case کہ آپ کا لاہور کیمپس میں let's suppose آپ کا میرٹ بن گیا آپ کا پریفرنس بھی لاہور کیمپس تھی اب آپ چاہتے ہیں کہ لاہور سے آپ موو کر جائیں اسلام آباد کیمپس تو کیا آپ کر سکتے ہیں this is one thing remember ہم assume کرتے ہیں کہ جب آپ نے اپلیکیشن فیل کی تھی تو لاہور پہلے آپ کی پریفرنس تھی اور اسلام آباد آپ کی پہلی پریفرنس تھی and let's suppose آپ کا ایگریگیٹ بن گیا 78% یہ NU کی بیس کا ایگریگیٹ آپ کو بتا رہا ہوں اب ہم لاہور کا بھی میرٹ لکھ لیتے ہیں اور اسلام آباد کا بھی میرٹ لکھ لیتے ہیں let's suppose لاہور کا میرٹ بنا 71% اور اسلام آباد کا میرٹ بنا 72% CS پروگرام کے لیے اب جو offer letter normally آتے ہیں وہ آپ کے پریفرڈ کیمپس اور preferred پروگرام میں آتا ہے کیونکہ لاہور آپ کا پہلے پریفرنس تھی اسلام آباد دوسری تھی تو آپ کا لاہور کی پریفرنس کے حساب سے آپ کو مل جائے گا لیکن اب let's suppose اسلام آباد دوسری تھی چنیور فیصل آباد آپ کی تیسری پریفرنس تھی ٹھیک ہے اور اس کا میرٹ لیت سپوس بنا 56% CS کا اب کیا ہوگا کہ آپ کو پریفرنس تو اس کی آئے گی آئے گی لیکن آپ باقی جو پریفرڈ پروگرامز اور کیمپسز ہیں ان کے لیے بھی آپ کیا ہوں گے eligible ہوں گے یعنی آپ ادھر بھی apply کر سکتے ہیں لہٰذا ایسا student جس کا merit 78 بنا اور وہ merit باقی کیمپسز کے بھی اسی پروگرام کے لیے eligible تھا یعنی وہ merit زیادہ تھا اور وہ fulfill کر رہا تھا باقی کیمپسز کے پروگرام کو تو اس students کے پاس opportunity ہے کہ یہ کیا کرے گا یہ جو اسلام آباد کی admission والی email ہے یا چنیور فیصل آباد کی admission والی email ہے ان کو email کرے گا اور بتائے گا اپنا ARN number ان کو بتا کیوں بتائے گا ARN number بتائے گا یا اپنے result کے screenshot شیئر کرے گا email کے اندر اور بتائے گا مجھے اسلام آباد کے CS پروگرام میں consider کیا جائے کیونکہ میں اسلام آباد کے merit کو fulfill کر رہا ہوں تو اب اسلام آباد والے اس کو admission دے دیں گے کوئی رکاوٹ create نہیں کریں گے because اس نے اپنی preference میں لکھا ہوا تھا کہ اسلام آباد میری second preference ہے اور یہ eligible بھی ہے ادھر جانے کے لیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ let's suppose اس نے preference میں نہیں اسلام آباد کا ذکر کیا تھا نہ یہ اس نے چنیوٹ فیصل آباد کا ذکر کیا تھا اس نے بس لاہور کیمپس رکھا وہاں پر CS میں پہلی preference data science میں دوسری AI میں تیسری and so on اب یہ اسلام آباد کیمپس میں اگر جانا چاہتا ہے تو mail اسی طرح کرے گا ARN number بتائے گا اور اپنے جو screenshot result کیا وہ بھی بے شک شیئر کر دے اب اگر یہ request کرے گا اسلام آباد والوں کو تو اسلام آباد دیکھیں گے بھا اسلام آباد اس کی preference میں ہے ہی نہیں تو پھر اس کو offer تب دیں گے اگر وہاں پر seat available ہوئی تو یعنی اب subject to availability of seat آگئی اب کیونکہ preference میں نہیں اس نے اسلام آباد ڈالا تو اب کیمپس کی سواب دید ہے کہ اس کو وہ seat دیتے ہیں کہ نہیں دیتے کیونکہ اب seat اگر vacant ہوگی اسلام آباد کیمپس میں تو اس کو بلا لیں گے all though وہ اسلام آباد کے merit پر پورا اتر رہا ہے تو یہ چیز آپ نے خیار رکھنی ہے کہ preference آپ نے set نہیں کی تھی تو پھر ان کا سواب دید ہے campus والوں کی جو destination campus ہے کہ وہ آپ کو invite کرتے ہیں یا offer دیتے ہیں کہ نہیں لیکن اگر آپ نے preference set کی تھی تو پھر آپ easily move کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آپ eligible ہیں اب question کرتے ہیں two question two یہ کرتے ہیں کہ let's suppose آپ کا ایک بندے کا merit بنا 71% ہی بنا اور اس کو لاہور میں offer آگئی اسلام آباد کا merit زیادہ ہے اب یہ چاہتا ہے میں اسلام آباد میں move کر جاؤں اور let's suppose اس کو اسلام آباد کے merit کا نہیں پتا کیونکہ اب اسلام آباد کا merit زیادہ ہے اس کا merit کم ہے تو یہ اسلام آباد میں transfer نہیں ہو سکتا straight forward policy ہے ٹھیک ہے کیونکہ اسلام آباد کا merit high تھا اس کا merit low ہے اس وجہ سے نہیں آ سکتا تو یہ کیا کرے گا اگلے سال test دے گا test دے کر اسلام آباد کے merit پر آئے گا تو اس کے سارے courses transfer ہو جائیں گے اب میں آپ کو سناتا ہوں ریجسٹرار صاحب کیا کہتے ہیں وہ سنیں جو بھی student ہے وہ اگر apply کرتا ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جس campus میں جانا چاہ رہے جب اس نے select ہوا تھا اس وقت کیا تھا اگر اس campus کے merit پر آ رہا ہے تو پھر transfer ہو جاتی ہے اس میں اور اگر نہیں آ رہا اس میں تو then he or she would have to attempt the admission test again he or she has to qualify for that merit اس کے بعد پھر ہم transfer کریں گے اور وہ سارا کچھ جتنے بھی credits ہیں courses, labs سارے کچھ transfer ہو جاتا ہے اب یہ آپ نے ریجسٹرار صاحب کی بات سن لی کہ اگر same program ہو فرق نے وہ CS لاہور سے کیا ہے اب CS اسلامباد میں نہ چاہتا ہے تو سارے کے سارے credit transfer ہو جائیں گے اس میں کوئی restriction نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بندے کا admission جو ہے وہ CS میں نہیں ہوا تھا اور اس نے electrical engineering میں admission لے لیا اب سال اس کا گزر گیا سال کا مطلب ہے دو سمیسٹر جب گزر جائیں گے اب وہ CS میں آنا چاہتا ہے یہ بڑا common question ہے اس کو غور سے سننے آپ نے یاد رکھیں اب وہ بے شک لاہور campus میں ہے اسلامباد میں نہ چاہتا ہے یا let's suppose لاہور campus میں electrical کر رہا ہے اور لاہور campus کے ہی CS میں آنا چاہتا ہے یا اسلامباد campus میں double e کر رہا ہے اور CS میں نہ چاہتا ہے یا اسلامباد campus میں double e کر رہا ہے اور لاہور campus کے CS میں آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے وائس ورسہ ہو سکتا ہے تو اب اس میں restriction ہوگی کچھ courses ایسے ہیں جو double e کے ایسے ہیں جو اس کو فائدہ نہیں دیں گے اس نے double e میں پڑے لیکن CS میں وہ courses نہیں تھے اور کچھ courses ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ CS میں پڑھائے جاتے ہوں لیکن اس نے double e میں cover نہ کیوں اب ہم یہ test case دیکھ لیتے ہیں کہ double e سے CS میں جانے کے لیے آپ کے کون سے courses exempt ہوں گے اور کیا اس میں بھی restriction ہوگی let's see this اب یہاں پر ہم یہ test case دیکھ لیتے ہیں یہ جو دو semester کے courses لکھے ہیں یہ double e کے ہیں electrical engineering کے ہیں اور یہ جو دو semester کے courses ہیں یہ CS کے ہیں اور ایک بندہ سال بعد یعنی اسے دو semester cover کر لیے اب وہ CS میں نہ چاہتا ہے یاد رکھیں جو transfer double e سے CS میں ہے یہ ایک semester بعد تب ہو سکتا ہے اگر یہ double e والا بندہ CS کے merit پر آ رہا ہو اگر double e والا بندہ CS کے merit میں نہیں آ رہا بے شک وہی campus ہو یا دوسرا campus ہو تو پھر اس کو ایک سال بعد test دینا پڑے گا CS کے merit پر آنا پڑے گا اس کے بعد courses exempt ہوں گے تو double e میں یہ جو ان میں crosses لگائیں ہوں ہیں چار crosses یہ جو course ہیں engineering drawing linear circle analysis یا engineering workshop یا occupational health and safety تو یہ courses آپ کے CS میں نہیں ہیں لہٰذا ان courses کو یہاں پر پڑھنے کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا لیکن اچھے خاصے باقی courses ہیں دیکھیں یہ ساتھ اچھے تیرہ میں سے آپ کے نو courses transfer ہو جائیں گے computer science کے اندر لیکن شرط کیا ہے کہ آپ نے admission test دیا اس میں اتنا score کیا جو CS کا merit ہوگا اس کو آپ نے achieve کر لیا پھر آپ کے remaining courses transfer ہو جائیں گے اور یہاں پر جو CS کے باقی courses اس سمیسٹر میں تھے یہ آپ کو دوبارہ پڑھنے پڑھیں گے for example آپ کو یہ والا پڑھنا پڑھے گا آپ کو یہ والا پڑھنا پڑھے گا یہ والا پڑھنا پڑھے گا لیکن یہ والے جو courses ہیں یہ اگلے کچھ سمیسٹرز ہوں گے third fourth اس میں بھی cover ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بات ہوگی جب آپ نے double e سے CS میں آنا ہے تو اس میں میری tip اور مشروع یہ ہوگا کہ اگر آپ کا CS میں نہیں ہوتا تو آپ اسی campus کے double e میں admission لے سکتے ہیں ان کو request کر دیں mail کر دیں کہ میرا CS میں نہیں ہوا مجھے double e میں consider کریں پھر آپ کو کسی اور campus میں نہیں جانا پڑے گا یا دوسرا ہے کہ اگر آپ کا اسلامباد میں نہیں ہوا آپ پشاور میں جا سکتے ہیں وہاں کے faculty بہت competent ہے highly qualified ہے وہاں سے بھی degree complete کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر جا کر اگر آپ دوبارہ کسی اور campus میں آنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کا اپنا native campus ہے تو پھر آپ کو دوبارہ test دے کر یہ سارا کام کرنا پڑے گا اور اس میں ایک important چیز ہے جو میں نے miss کی کیونکہ degree different ہے تو اس میں آپ کے وہ والے courses exampt ہوں گے جن کا grade minimum C ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا C سے نیچے والا grade والا course آپ کا transfer نہیں ہوگا grading پر میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا کہ GP کیا ہوتا ہے grades کیسے fast کی ملتے ہیں تاکہ آپ کو اس میں idea ہو جائے گا تو اس وجہ سے یہاں پر میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ نے preference set نہیں کی اور آپ کا وہاں پر merit بن رہا ہے for example اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لاہور campus والے student ہیں ان کا لاہور کے کسی preference program میں نہیں ہوتا لیکن CFD میں ہوتا ہے اب problem ہی ہے کہ CFD میں انہیں preference set نہیں کی تھی تو آپ کو mail کرنی پڑے گی کہ مجھے consider کر لیں تو وہ consider آپ کو کر سکتے ہیں اگر ان کے بعد see doing similarly پشاور campus کے لیے بھی لوگوں نے preference نہیں دی ہوتی اور وہ eligible ہوتے ہیں تو آپ ان کو application دیں گے اگر آپ نے preference set کی تھی اور آپ کا CFD میں کسی میں ہو گیا آپ پشاور میں جانا چاہتے ہیں let's go آپ کا CFD میں AI میں ہو رہا ہے اور آپ CS کرنا چاہتے ہیں اور پشاور کے CS میں آپ merit میں آ رہے ہیں تو eligible اس کا مطلب آپ ہیں تو simple آپ ان کو mail کریں تو آپ کا آرام سے transfer ہو جائے گا hope so اس سے کافی student کی query resolve ہو جائے گی اب ہمارے پاس case 2 ہے کہ آپ نے R&E ایک semester گزار لیا ہے اس میں بھی exactly وہی category ہے کیونکہ semester کے دران transfer نہیں ہو سکتا from one campus to another let's suppose آپ نے لاہور میں ایک semester گزار لیا اور لاہور میں آپ کا جو aggregate بنا تھا وہ 78% for example بنا اور لاہور کا جو merit تھا let's suppose وہ 71% تھا اور اسلام آباد کا merit تھا 72% ایک semester کے بعد آپ جاتے ہیں میں اسلام آباد میں transfer کر جاؤں تو آپ eligible ہیں اور یہ campus آپ کی preference میں بھی تھا simple آپ application دیں آپ کا پورا کا پورا semester کیا ہو جائے گا transfer ہو جائے گا تو یہ case بھی ہم discuss کر چکے ہیں already کیونکہ زیادہ سا student میں نے note کی ہیں ایسے ہیں جن کی preference double E نہیں تھی ان کی preference CS تھی AI تھی data science تھی and so on اور let's suppose ان کا ایک campus میں کسی program میں نہیں ہوتا تو میں نے ان کو مشوہ دیا تھا وہ double E میں move کر جائیں let's suppose اسلام آباد campus کے اندر ہیں اور ان کا merit بنا double E کے حساب سے تو وہ کیا کریں گے جو admission office ہے ان کو simple mail کریں گے کہ ہمیں double E کیلئے consider کر لیا جائے کیونکہ ہم نے application time میں اس کو preference نہیں set کیا تھا اب یہ double E کریں گے اور ایک سال پورا گزاریں گے semester نہیں ایک سال کے بعد وہ دوبارہ admission test دیں گے اور پھر CS میں move کریں گے اور ان کے وہ والے courses ہوں گے جن میں grade CS سے زیادہ ہوگا وہ والے exempt ہو جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی دوسری university سے فاس میں آنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ریجسٹرار صاحب کے comments بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہیں پھر ہم آتے ہیں جی لیتے ہیں اس لونگ اس کے بھی وہ accredited program ہو انجننگ میں بھی PEC کی جو requirement ہے it should be an accredited program اور باقیوں کے بھی جو computing کا بھی accredited program ہو but the requirement is 50% جو earned credit سے اسے زیادہ نہیں ہوگا اور جتیسی بات ہے کہ c and above grades ہوں گے so basic procedure is whoever wants to transfer from any university to fast تو انہوں نے admission test کے تھوڑا ہے اس میں direct نہیں ہوگا admission test میں he or she has to qualify the merit اس کے بعد جب ہم ان کو offer دیں گے تو وہ پھر ہمیں apply کریں گے کہ بھی ہمیں transfer کر دیا جو اور یہ منیکریٹس پڑے ہیں اس کے بعد پوری ایک scrutiny ہوتی ہے ایک procedure ہے so اس basis پہ ہوگا تو یہاں پر ایک دو point با سیمپل بتایتا ہوں کہ scrutiny سر نے کہا ہوگی اور یہ کہا کہ admission test دیں گے جس طرح regular دیتا ہے پھر application دیں گے کہ transfer کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سکروٹری میں کیا چیز چیک ہوتی ہے سکروٹری میں یہی ہے نا کہ آپ کا اگر engineering ہے تو پیسی سے accredited ہے کے نہیں اگر computing degree ہے تو انسیک سے approved ہے کے نہیں ہے اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو courses انہوں نے وہاں پر پڑھے تھے دیفرنٹ یونیورسٹی میں کیا ان کے جو course content ہیں اور fast کا جو course content ہے let's suppose programming fundamental example ہے تو اس کی جو course of content cover کیے اس یونیورسٹی میں اور جو fast میں ہو رہے ہیں کیا وہ کتنے آپس میں correlate کر رہے ہیں یعنی ان میں کتنا match ہے یہ چیز چیک کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر 60 یا 70 پرسنٹ کے قریب جو outline ہے یا جو course content ہیں جو topics ہیں وہ match کر رہے ہیں تو پھر fast اس کو consider کر لیتی ہے اور اگر feel کیا کہ 40 percent match کر رہا ہے تو یہ جو expert ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ بتائیں جی آپ کا course اور یہ course اس نے ادھر سے پڑھ آیا ہے کیا وہ سیم ہے کے نہیں تو پھر وہ teacher recommend یا اس کو reject کرتا ہے لہٰذا maximum ایک سال کے بعد آپ transfer ہو دو سال کے بعد بھی آپ fast میں آ سکتے ہیں لیکن کیونکہ دو سال تک تقریبا آدھے credit hour پوری ہو چکی ہوتے ہیں تو پھر اتنا فائدہ نہیں آسکتے ہے کیمپس میں لیکن اس کے جو سی سے کم grade ہوں گے وہ exempt نہیں ہوں گے اس کو دوبارہ کورسز پڑھنے پڑھیں گے تو میں نے کوشش کی کہ جو کیمپس transfer ہے یا آپ کا ایک پروگرام سے آپ نے دوسرے میں جانا ہے تو ساری پوسیبل کیوریز کو میں ایڈریس کروں اور سب سے important زیادہ لوگوں کی کیوری یہی تھی کہ یار ہماری پروگرام تھا ہی نہیں یعنی پروگرنس سیٹ ہی نہیں کی تو پروگرنس سیٹ نہیں کی تو اب اس میں سواب دید اگلے کیمپس کیا ہے کہ آپ کو entertain کرتا ہے کہ نہیں کرتا آپ نے ان کو ایمیل کرنی ہے رائٹ آفٹر ریزلٹ کچھ لوگ ابھی ایمیل کر دیتے ریزلٹ ابھی آئے نہیں ہے ریزلٹ کا ویٹ کریں ریزلٹ میں آپ پتہ چال جائے گا کہ آپ سیلیکٹ ہوئے ہیں یا آپ کے لئے وہاں پر الیجیبال لکھا ہوا ہے الیجیبال کا مطلب ہے کہ آپ باقی پروگرام کے لئے بھی الیجیبال ہیں آپ ان کے میریٹ پر بھی آ رہے ہیں تو اس case میں تو آپ ایمیل کریں گے آپ کو ایمیشن انشاءاللہ مل جائے گا لیکن آپ نے وہ پریفرنس سیٹ ہی نہیں کی تو پھر اس میں کیمپس کی سواب دید ہے کہ وہ ریجیٹ کر دیں گے تو یہ ہوتی ہے کیمپس ٹرانسفر پولیسی یا پروگرام ٹرانسفر پولیسی میں نے ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دیا پھر بھی آپ کو ایک ایک question ہے تو آپ پلیس آسک اندھر کمنٹ سیکشن اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ آسکو